ارجن کو اس طرح سے بریکترہ کرتے تھے سبھی کی آنکھیں کھلے کی کھلی دے گئی کیا اس نے ابھی سبھی بریکترہ کر لیا لیکن ایک سادنا ٹیکنک اور تین پل کے ساتھ میں کیسے یہ ہاف سند لیول کو بریکترہ کر سکتا تھا اپنے آنکھوں سے اس طرح کے چھمتکار کو دیکھ کر سبھی کی آنکھیں کھلے کی کھلی دے گئی انہیں ابھی تک بھی بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ آخر کار واسطہوں میں ایسا ہو رہا ہے کیا ہم تو یہ ہے پرنسپل نیتن کا ہونر جتنا سنا تھا یہ تو ایسا ہی ہے آخر کار آج میں نے سامنے سے ہی دیکھ لیا کہ پرنسپل نیتن کی زیادہ طاقتور اور بدھیمان ہے ایک سکس سٹار ماشر ٹیسر ہونے کے بعد میں جہد کے پاس میں ایک ویویک کی آنکھ تھی جس کے ساتھ میں وہ بتا سکتے تھے کہ جو سادنا ٹیکنک پرنسپل نیتن نے ابھی ارچن کو دی تھی وہ بہت زیادہ کارگر تھی اور وہ ملیوان ٹیکنک تھی وہ تو اس بات سے حیران تھے کہ آخر کار کیون کچھ سمیے کے اندر ایک نیت سادنا ٹیکنک کا نیرمان کر دینا اور اسے ایک اننون پرسن کو ایسے ہی دے دینا آخر کار یہ کیسے ہو سکتا تھا تب انہیں جا کر سمجھ میں آیا کہ آخر کار یہ ایک ماشر ٹیچر ہوتا ہے جو کسی کو بھی کچھ بھی سکھانے کے لیے ہمیسا دیار رہتا تھا جید منی من میں سوچ رہے تھے آخر کار ایسے ہی ہونے چیئے ماشر ٹیچر جو ہمیسا کسی نہ کسی کی مدد کرنے کے لیے ریڈی رہا کرتے تھے تب ہی تو ماشر ٹیچر اکھیرمی کے پرنسپل بن پانے میں پرنسپل نیچن سکسن ہو سکے ہیں کیونکہ ایسی اپلوپدی تو کوئی نائنی سٹار ماشر ٹیچر بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ایسی اپلوپدی کے ساتھ میں کوئی بھی ویقتی کسی کی بھی پریسنسہ جی سکتا تھا چاہی سے وہ ماشر ٹیچر ہو یا اسٹوڈینٹ جہاں پر وہ سبھی اس سدوے کے اندر تھے اب ارجن اپنے کٹنوں کے بل بیٹھ سکا تھا اور اس نے ہاتھ پکڑتے ہوئے نیتین سے کہا سکریہ سکسک ابھی اس پر ارجن ایسا محسوس کر رہا تھا کہ اس کے سامنے جو ہے وہی اس کے لیے جندگی ہے کیونکہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا چاہی سے اگر ابھی نیتین اسے مرنے کے لیے کہے تو وہ اس کے لیے مر بھی سکتا تھا کیونکہ آخرکار اس کا پورا جیون اس نے سفل بنا دیا تھا ابھی ارجن کے دل کے اندر نیتین کے لیے سممان اور پرتشتہ بڑی بڑی تھی ارجن کو اس طرح سے گھٹنے ریکھتے ہوئے دیکھ نیتین نے کہا میں تمہارا ٹیچر نہیں ہوں اس لیے تمہیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیتین کی بات سننے کے بعد میں ارجن نے کہا پرنسپل نیتین آپ کچھ بھی کہیں آپ کچھ بھی کہیں لیکن آپ نے میری چان بچائی ہے اور آپ نے میرا جیوان سفل بنا دیا ہے اس لیے آپ مجھے اپنا سٹوڈنٹ مانے یا نہ مانے لیکن اور اب آپ ہی میرے مرتے دم تک میرے ٹیچر رہیں گے میں آپ کے لیے اپنا زیون بھی دعو پر لگا سکتا ہوں جمین پر گھٹنے ٹھیک ہے اور پورے دل سے نیچے جھکے ہوئے ارجن نیتین سے بولے جا رہا تھا اس کے آنکھوں کے اندر سمان دکھا جا سکتا تھا کیونکہ باسطہ ہوئے نیتین کے بنا ہوا ارجن ایک گلے میں پڑی ہوئی لاس کی سوائے کچھ اور نہیں تھا کیونکہ پہلے سے ہی اس کا جیوان پھولی طرح سے سورج دوارہ برباد کر دیا گیا تھا کیونکہ جب نیتین وہاں پر نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے ارجن مرنے ہی جا رہا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے پریوار کا اتنی بار اپمان ہوا تھا کیونکہ اس کے اندر لوہار بننے کی بلکل بھی سمتائے نہیں تھی اور اگر نیتین یہاں پر نہیں آتا تو سورج یہاں پہ ابھی تک بھی ایلڈر بنا ہوا رہے تھا اور اس نے جتنے زیادہ بھی کوکارم کیے ہیں وہ اتیاز کے اندر کہیں پر دفکر پڑے رہے جاتے اور اس کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا جہاں پر سورج نے اسے غلط نقصہ قدم پر چلنا سکھایا تھا وہی دوسری طرف نیتین نے اسے ایک ساتھنا ٹیکنک دے کر اس کا پورا جیوان ہی بدل دیا تھا ارجن کی آنکھوں میں ترد سنکرپ دیکھنے کی بات میں نیتین نے پہ اپنا سیر ہلا دیا اور اسے کا ٹھیک ہے تم اٹھو پہلے میں تمہیں اپنا ڈائیٹ سٹوڈنٹ تو نہیں بنا سکتا لیکن میں تمہیں اپنا سٹوڈنٹ بنا سکتا ہوں کیونکہ ایک ماہ سے ٹیچر کبھی بھی اتنے زیادہ ڈائیٹ سٹوڈنٹ نہیں بنا تھا اور وہ ڈائیٹ سٹوڈنٹ بنانے میں جار جلدی بھی نہیں کرتا ہے حالانکہ ویپی کلپ کی جیسے ہی وہ اسے اپنا سٹوڈنٹ بنا سکتا تھا کیونکہ ویپی کلپ کے اندر بھی اس کے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ بڑھے تھے واسطہ میں ارزون چاہے سے کتنا ہے زیادہ پرماؤسالی یا بہت زیادہ سخصم کیوں نہ ہوں لیکن پھر بھی ایک سٹوڈنٹ بننے کے لیے اس کا چارتر دیکھا جاتا ہے اور نیتین رابیتک اس کے ساتھ میں زیادہ سمیہ تک نہیں رہا تھا اسی لئے وہ جلدی سے اس چیز کا نینے بھی نہیں لے سکتا تھا اس نے کہا میں تمہارا کیاول لوہار ٹیچر ہوں گا میں تمہیں لوہار کے اندر سکسائیت دیا کروں گا ان سب دو کو سنتے ہی اب ارزون جلدی سے اچھک ہو گیا اور اس نے اچھلتے ہوئے جلدی سے نیچے چک گیا اور وہ اب نیتین کو پرنام کرنے لگا دھنیواد ٹیچر جہاں پر ارزون ابھی نیتین کو پرنام کر رہا تھا وہیں پر ہی آج پاس کھڑے ہوئے سبھی لوہاروں کے دل کے اندر آگ جلنے لگی تھی ان سب بھی کوئی اتنی جیدہ جلدہ جلدہ ہو رہی تھی کہ آج پاس کے پورے ایڈیا کے اندر جلدہ کی بھو آ سکتی تھی لیکن ان دونوں کو تو کچھ بھی خیار نہیں تھا کہ آج پاس کی دلوں کے اوپر کیا بیٹھ رہی تھی وہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ آخر کار میں کیوں نہیں تھا ارزون کی جگہ پر آخر میں ہوتا اگر یہ ارزون کی جگہ پر تو کتنا اچھا ہوتا کیونکہ وہ سب بھی چاہتا تھے کہ پرنسپل لیڈر کا سٹوڈینٹ بننا بھی بہت بڑی بات تھی چاہے سے وہ ڈائیڈی سٹوڈینٹ نہ بنا ہو لیکن پھر بھی سٹوڈینٹ بن کر بھی ایسی اپلکدی حاصل کر سکتا تھا جو وہ نورمل ویقتی بن کر تو کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا اور اب اسی کے ساتھ میں اس کے آگے بہت سارا بھوش سے تھا یہاں تک کہ وہاں پر کھڑے ہوئے سٹوڈینٹ نہیں تھے جو یہ سب محسوس کر رہے تھے یہاں تک کہ وہاں کے سب ہی ایلڈرز کیف جید ان کو بھی بوجہ جلن ہو رہی تھی کیونکہ وہ بھی سوچ سکتے تھے کہ آخرکار ارجن کتنا زیادہ لکھی تھا کہ اسے پرنسپل لیڈر کا سٹوڈینٹ بننے کا موقع ملا اور اس کے سکساؤں کو سیکھنے کا موقع ملا ان سب کو اوپر کوئی بھی تیان نہ دیتے ہوئے نیتین جلدی سے ارجن سے کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں تمہارا لوار ٹیچر بن چکا ہوں تو میرے لیے بھی یہ ٹھیک ہوگا کہ میں تمہیں یہاں پر کچھ سکسائد دوں اسی لیے میں تمہارے لیے یہاں پر کچھ کرنا چاہتا ہوں اتنا بولنے کے بعد میں نیتین نے جلدی سے اپنے اسٹوڈی ریڈ کے اندر سے گولڈن اوریجن کڑائی کو باہر نکال لیا نیتین نے کہا یہ ہوں گے انماس ٹیچر اکیید میں کا سنٹ لیور کا آرٹیفیکٹ ہے یہ وہاں کا ایک گارجین ہے اور میں اس کی طاقت بڑھانا چاہتا ہوں اور اس میں میں تمہیں اس کا کام دیتا ہوں کیونکہ تم ابھی میرے اسٹوڈیٹ بن چکے ہو اور میں تمہارے لیے کچھ کرنا بھی چاہتا تھا اسی لیے یہ کام میں تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں ایک لوہار کے روپ میں یہ والا ایکسپیرینس آپ کو بہت اچھا کام دے گا آپ آگے جا کر اس کے ساتھ میں ایک سیونی سٹال لوہار بھی بن سکتے ہیں نیتن تو وہاں باتیں بڑے آرام سے کہہ رہا تھا لیکن اس کی باتیں سننے کے بعد میں ارجون پوری طرح سے کام نے رہا اس نے کہا ٹیچر کیا آپ واسطہوں میں سس کہہ رہے ہیں آپ میرے سے مجاگ تو نہیں کر رہے ہیں ٹیچر پلیز بتا دیجئے کیونکہ آپ تو میرے کو ابھی سٹوڈیٹ بنائے تھے لیکن آپ نے اتنا بڑا کام جو دے دیا میرے کو مجھے ڈر لگ رہا ہے کیا واسطہ میں آپ چاہتے ہیں کہ میں انہیں واپس سے ڈیفائن کروں ٹیچر مجھے معاف کر دیجئے گا لیکن میں اتنی بڑی جمعہ داری نہیں رہ سکتا نیتن کی پاس سننے کے بعد میں کیا ارجونی تھا جو ایسے ایکسپریسنس دے رہا تھا اس کے ساتھ میں وہاں پر کھڑے ہوئے سبھی ایلڈرز کیف اور جیف ان سبھی کو اتنا زیادہ چھٹکا لگا کہ وہ اپنی جگہ پر گرنے والے تھے ان کے پسینے پسینے ہونے رہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ آخر کا واسطہ میں پرنسپل لیتن کرنا کیا چاہتے ہیں ہاں ہم نے مان لیا کہ آپ نے اس بیچارے کی پوری ساتھنا صحیح کر دی ہے لیکن اس کے اوپر اتنا اتنی چارتوں نہ کریں کہ کئی پر وہ ابھی یہی پر ہی نہ مر جائے کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ سنج لیول کا آرٹی فیل کیتا زیادہ خطرناک ہوتا تھا اس کو ریفائن کرنا کسی کیلئے بھی اتنا زیادہ آسان نہیں تھا آخر کار اس کے لیے ایک سیون سٹار لوہارڈ کا جروت ہوتی تھی پرنسپل لیتن کیا آپ واسطہ میں مزاک نہیں کر رہے ہیں کیا اپنے مانیون میں سوچ رہا تھا کیا آپ واسطہ میں ایک پرسکس سوکو اس کا کام دینا چاہتے ہیں آخر کار اسے ابھی تک نسوہ لیول کا لڑ ہتھیار برارہ بھی نہیں آیا تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک سنج لیول کے آرٹی فیکٹ کو ریفائن کریں واہی دوسری طرف وہ سب تو اتنا حیران تھے لیکن پیچاری گولڈر اورجن کھڑا ہی اس کی بھی حالت ایسی ہی تھی اس کی تو پسیرے پسیر چھوٹے لگے تھے اس کا کلر فیکہ پڑھنے لگا تھا اس نے گاپتے ہوئے آواز کے ساتھ میں کہا ماسٹر آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ بول دیجئے میرے ساتھ میں مجاک کر رہے ہیں میرا دک دک کر رہا ہے گولڈر اورجن کھڑا ہی تو رونے کی کلار تک پہنچ چکی تھی اس نے نیچن سے کہا ماسٹر مجھے پتا ہے کہ آپ میرا لیول بڑھانا چاہتے ہیں لیکن میں اپنا لیول نہیں بڑھانا چاہتی میں ایسا ہی کچھ ہوں آپ رینی دیجئے میں ایسا ہی آپ اس ساتھ میں رہ لوں گی میں تو آپ سے مجھا کر رہی تھی میں تو ایسا ہی آپ کے ساتھ میں آئی تھی میرے کو نہیں کرنا کوئی بھی لیول پار پلیز ماسٹر مان جائیے مجھے نہیں کرنا گولن ارجر کھڑائی اپنے منیمن میں سوچ رہی تھی واسطہ میں وہ ایک لیول تو پار کرنا چاہتی تھی لیکن وہ ایسا ایک تونہ لیول پار کرنا چاہتی تھی کہ جہاں پر لیول پار کرنے جگہ پر کیا پتا اس کا پیارا سا چہرہ پوری طرح سے بگڑ جاتا اس کی تین موٹی موٹی ٹانگیں اب ڈگ مگانے رگی تھی کیونکہ وہ چاہتی تو تھی کہ اپنا لیول بڑھانے لیکن وہ اپنا لیول بڑھانا چاہتی تھی ایسے بیکتے ہی ہاتھ اسے نہیں جو ایک نورمل ہاتھیار بنا پانے میں بھی کامیاب نہیں ہوا ہو کیونکہ اتھی دیر یہاں پر رہنے کے بعد میں اس نے سب کے موہ سے یہ سبت کو سنی لیا تھے کہ اس کے سامنے جہد لہار کھڑا تھا اس کو تو نورمل نسور لیول کا ہاتھیار بنانا بھی نہیں آیا تو اکھے کار وہ سند لیول کے اٹھپیٹ کو کیس سے بدل سکتا تھا مازٹر اب مجھے بتا دیجئے میں اس کو صدارنے کے لیے تیار ہوں لیکن پلیز آپ میرے ساتھ میں ایسا اتھیا چان نہ کریں میں یہی پر ہی مر جاؤں گی بس ان سبھی باتیں سننے کے بعد میں نتین کا پارا چڑ چکا تھا اس نے چلاتے ہوئے کہا بس بھکواس بند کرو تم سبھی سبھی اپنا موک کھولے جا رہے ہو فالکہ تمہیں گولڈن اوریجن کھڑائی ڈر جائے گی نا اس کو تو پتا بھی نہیں تھا تم نے چلہ چلہ یہ بتا دیا کہ ابھی جو اس کا ریفائن کرنے والا ہے وہ ایک سکس سٹال لوہار ہے نتین نے ان سبھی کو چھوپ اس لے کرا دیا تھا کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ وہ سبھی صحیح کہہ رہے ہیں لیکن نتین ایسا کچھ کری نہیں سکتا تھا وہ اسے ریفائن کیسے کرتا کیونکہ چاہے سے وہ ایک سکس سٹال لوہار ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے سب کچھ آتا تھا لیکن ایک جی چھوڑ کر اس کو ریفائن کرتے سمیں اس کو سیف دینا نہیں آتا تھا اسی لئے اسے ڈر تھا کہ کئی پر گولڈن اورجن کڑائی کو سیف دیتے دیتے کئی پر اس کو وہ کڑائی کی جگہ ایک پیالہ نہ بنا دے پھر تو کیا ہی گولڈن اورجن کڑائی کی اجت رہ جائے گی اس کی تو اجت اڑے گی جو اڑے گی یہاں پر اتنے سارے لوہار چو ہیں ان کے سامنے اس کے تو ہسی جو اڑے گی الگ کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی جو فورجن کی طریقہ ہے وہ کتنا جاردہ ہی دھولب ہے اور اس کے الگ ارجن چاہے سے ایک پریسکسو کیوں نہ ہو لیکن اس نے پہلے ہی اس کی ورڈ ڈیجائن کرنے کی ٹیکنکس دیکھ لی تھی کہ کس طرح سے ارجن ہتھیار کو سیف دیا کرتا تھا اسی لئے نیتین کو ارجن کے اوپر پورا بروس آتا کی وہ ایسا سب کچھ کر سکتا ہے اور وہی ہے جو یہاں پر اس سے الگ ایک گولڈر اورجن کڑائی کو پوری طرح سے اچھے سیف کے اندر لا سکتا ہے کیونکہ جو چوویس ورز سے وہ اسی چیز کی پریٹس کر رہا تھا چاہے سے وہ ایک سکس سٹار لوہر نہیں بن پایا ہو لیکن اس کے اندر اس کے اندر اس چیز کی آج تھی کہ وہ آگے چل کر کچھ نہ کچھ کر پائے گا اسی لئے اس نے کبھی بھی لوہر نہیں نہیں چھوڑی تھی اور وہ ہمیشہ سے اسی چیز پر کام کرتے آ رہا تھا اور ایک دن کا اس کے ساتھ میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہونے والا تھا پہلا وہ گولڈر اورجن کڑائی کی طاقت بڑھا دے گا دوسرا یہاں پر سبھی کی دیلوں کے اندر اپنی ایک نئی چھوڑی بنا دے گا اور تیسرا وہ ارجون کو بھی پریسکسن دے دے گا اس کے ساتھ میں ہی وہ ایک تیر سے تیر سکار کر سکتا تھا اور سب سے مہیند بات تو یہ تھی کہ وہ سبھی کی سرمیندگی سے بچ بھی سکتا تھا نیتھن کے سر کے غصے کو دیکھنے کی بات میں اب ارجون نے بھی اپنا سیریلا دیا کیونکہ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی اس حصہ کی ساتھ میں وہ اپنے ٹیچر کو ناراض کر رہا تھا اور وہ ابھی نئے نئے ٹیچر کو بلکل ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اپنا ساس بٹوڑتے ہوئے وہ گولڈر اورجن کھڑائی کی پاس میں چلا گیا اور وہ اب گولڈر اورجن کھڑائی کی آنکھوں کے اندر دیکھنے لگا اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا گولڈر اورجن کھڑائی مجھے معاف کر دینا اگر آپ کے ساتھ میں کچھ ہو جاتا ہے تو لیکن میں کیا کروں ہماری ٹیچر نے مجھے ایسا کرنے کے لئے کہا ہے اسی لئے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا وہیں سامنے گولڈر اورجن کھڑائی کی بھی یہی ہوا با ہوتے اس کا رنگ پوری طرح سے اٹھنے لگا تھا ان دونوں کی اس طرح کی اس صدی کو دیکھنے کی بات میں نیتر نے اپنا سیر ہلا دیا اور اس نے کہا سنو اب تم میری بات میں تمہیں یہاں پر نردیر زاری کروں گا اور اس کے حساب سے تمہیں کام کرنا ہے اور میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں اس کے اندر کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے ایک چھوٹی سی غلطی وہ جادہ بھاری پڑ جائے گی ارثن نے اپنا سیر ہلا دیا کیونکہ یہ سن کر کی نیتر اب اس کا مارد اکثر کرنے والا تھا اسی لئے اب اس کے اندر بھی حوصلہ آ گیا تھا اب تم میری بات سنو ابھی ہم جو وہ وائلڈ گیلڈ پتر لے کر آئے تھے اس کو باہر نکال لو کیونکہ اس کی بھی ہمیں آوے سکتا پڑنے والی ہے جب ہم گورڈن اوریزن کھڑائی کو ریفائن کریں گے یہ دیکھ کر پوری تیاری ہو چکی ہے اس کے بعد میں نیتر نے انہیں سب کچھ بتانا سنو کر دیا سب سے پہلے ہی تمہیں وائلڈ گیلڈ پتر کو اس آج کے اندر ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں اپنی جیکی کا یوز کرتے ہوئے ارتفائر کو باہر نکالنا ہے اور اسے تین سگن تک چلائے رکھنا ہے اس کے ساتھ میں وہ پگل جائے گا پھر تیرہ سگن بعد میں گورڈن اوریزن کھڑائی کو بھی اس کے اندر رکھ دینا ہے اور دونوں کو چھوڑنا شروع کر دینا ہے اور ستائی سگن بعد میں تمہیں اس دھاتو کو باہر نکالنا ہے جو اس کے اندر تیار ہو گیا ہو اور پھر اس کے بعد میں تمہیں کورڈن اوریزن کھڑائی کو ایک چورہ سی بار ہتھوڑے سے مارنا ہے نہ کم نہ زیادہ اس کے اندر تمہیں ہجار دادو پھر جن تکنک کا یوز کرنا ہے اور سنی سیدھ کریں کہ اسے پوری طرح سے ہتھوڑے سے مارا جائے اور ہر ایک سٹائیک کے اندر آپ کی اسی پرسیسر طاقت ہونی چاہیے اس بار نیتن ٹیلی پیتی کا یوز نہیں کر رہا تھا اس بار وہ چلہ چلہ کے اسے عادیس دیے جا رہا تھا